اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ لوگ سب خیریہ سے ہیں اچھا بہت دنوں بعد میں اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کر رہی ہوں کافے دنوں سے میں absent تھی یوٹیوب سے اس کی ایک بجاہ تھی کہ میں گھر شفٹ کر رہی تھی اور الحمدللہ ابھی کر چکی ہوں بٹ ابھی گھر جو ہے وہ سٹ ہو رہا ہے اور بہت کام ہے ابھی وہ بھی میں آپ کو آساس تا ویڈیوز میں تھوڑا بہت بتاؤں گی لیکن یہ ویڈیو جو ہے اسپیشلی یہ ویڈیو ہے کہ یوکے میں اگر آپ گھر لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کچھ باتوں کا جاننا ضروری ہے اور اس میں میں تھوڑا بہت کوشش کروں گی آپ سے آپ کو بتا سکوں کہ یوکے میں کس قسم کے گھر ہوتے ہیں commonly اور اس کے علاوہ یہاں پہ لنڈن میں جو ہیں وہ گھروں کی پرائسز نسبتاً باقی یوکے کے بہت زیادہ ہیں جیسے کہ بیمنگم منچسٹر یا سکوٹلینڈ سائٹ پہ کہیں پہ بھی آپ دیکھیں تو وہاں کی نسبت جو ہے لنڈن میں بہت ایکسپینسیو گھر ہیں مطلب ڈبل ٹرپل قیمت میں ہیں باقی شہروں کی نسبت تو اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے اور یہاں کے گھروں کا جو سٹائل ہے کوشش کروں گی میں تھوڑا بہت آپ کو ضرور دکھا سکوں اور اگر آپ کا کوئی question ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور comment box کے اندر مجھ سے question کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ ویڈیو دو تین اس کے جو ہیں وہ میں پارٹ میں upload کروں گی کیونکہ کافی لمبی ہو جائے گی تو آپ دیکھیں hopefully آپ لوگ اس کو enjoy کریں گے یوکے میں گھروں کا سٹائل دیکھیں کس قسم کے ہوتے ہیں اور یہاں پہ localities جو گھروں کا area ہے وہ کس قسم کا ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ permanently گھر لے رہے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ یہ ساری چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے آج میں آپ کو جس جگہ لے کے جا رہی ہوں یہاں پہ بھی ہم کچھ properties دیکھنے آئے ہیں اور یہ ہے بریکنل کا علاقہ اور بہت خوبصورت اور بہت ہی green area ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گی ہیتر جو ہم گھر دیکھیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی ایک یہ گھر ہے جو بھی ہم دیکھنے آئے ہیں یہ اور میں باہر سے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ جو ہے وہ سارا residence area بس اب بھی ہم نے دو گھر ادھر دیکھے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں یہ property agent ہے جو ہمیں دکھانے کے لئے لکھے رہی تھی لیکن انہوں نے اندر سے اجازت نہیں دی ویڈیو بنانے کی اس لئے میں نے نہیں بنائی اور یہ اب ہمیں اسی area میں بریکنل میں یہ دوسری جگہ جا رہے ہیں اب گھر دیکھنے آگے اور area تو میں آپ کو پہلے دکھا چکی ہوں کہ بہت green بہت خوبصورت ہے خوبصورت ہے تو دیکھتے ہیں آپ اس کو گھر اندر سے وہ اجازت نہیں دے رہے ہیں تو میں نے بھی نہیں پھر بنائی لیکن باہر سے تھوڑا بہت area جو ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ بیچ میں بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ گراثی گراؤنڈز ہیں اور بہت ہی پیارا بہت خوبصورت ہے بہت پیارا green بہت زیادہ مطلب green تو خیر سارا ہی ہے لندن یورپ سارا انگلین سارا ہی green ہے لیکن یہ تو زیادہ اس میں بہت زیادہ گرین رہی ہے اب یہاں پہ ہمائیں دیکھنے کے لیے تو یہ ابھی گھر دیکھیں گے اور یہ اس کا نام ہے یہ بریکنل کا یہ لیکن اس جگہ کا بریچ ہل یہ جو دھر ہے اندر سے نہیں انہوں نے مجھے بنانے دی مووی لیکن اس کا جو گارڈن ہے وہ اتنا خوبصورت ہے اور یہ ہے اس کا گارڈن یہ سامنے برڈ بات برڈ فیڈر یہ پیچھے پورا جنگل ہے بیک پہ اور یہ باربی کیو ایریا سارا باربی کیو ایریا سٹنگ ایریا بہت ہی خوبصورت ہے بہت پیارا اور یہ سٹیرز جو ہیں اوپر جا رہی ہیں چھوٹے برڈ ہوس بنائے میں یہ برڈ بات ہے یہ برڈ پیڈرز ہیں جس کا بیک دور ہے سو پریٹی یہ ویو فم دو وینڈو یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے ٹوئنٹی نمبر ہے یہ والا جس کے بار پول نظر آرہے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت گھر ہے بہت ہی پیارا ہم جا رہے ہیں دوسرا گھر مطلب تیس پانچ فا گھر دیکھنے جا رہے ہیں یہ اس کی انٹرنس ہے اور ان میں اب ہم دیکھتے ہیں بہت 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 یہ سارا نیو بیلڈ ہے سارے کھر نئے بنے ہیں کچھ اس طرح سے ہیں ڈیفرنٹ سٹائل میں ہیں کچھ ہٹس کی طرح بنے ہوئے ہیں کچھ تھوڑے کارٹیجز کی طرح بنے ہوئے ہیں کچھ اس میں فلیٹس بھی مجھے لگ رہے ہیں اور زیادہ تر فسٹ فلور اور سیکنڈ فلور والے ٹاؤن ہاؤسز ہیں اچھا یہاں پہ بھی ہم گھر دیکھنے آئیں یہ تھوڑا سا نیا ایریہ ہے اس پہ یہ دیکھیں آپ کو زوم کر کے دکھا رہی ہوں کہ اوپر جو ہیں وہ کیسے لائن میں جو ہیں وہ پیجنز بیٹھے میں اور یہ بڑے خوبصورت گھر ہیں اندر سے بہت پیارے ہیں کافی لگجری ہیں بڑے اچھے گھر ہیں اور بیڈرومز بہت کا سائز بھی بہت اچھا ہے یہ ادھر کافی بڑا گارڈن ہے اور یہ باسکٹ بول کوٹ نظر آ رہا ہے یہ سارے یہ ادھر نیو بیڈ ہاؤسز ہیں اور بس ابھی جو ہے ہم لوگ اب ادھر سفاری ہو گئے ہیں آج ہم نے پانچ گھر دیکھی ہیں ادھر اور دو گھر بہت ہمیں اچھے لگے ہیں اور یہ جو ابھی جو ہم نے گھر دیکھا اندر سے وہ اگزیکٹ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ وہ گھر ہے اور یہ سارے اس ٹائپ کے یہاں پہ گھر ہیں ڈیفرنٹ ان کے راج بھی ہیں ادھر اب ہو رہی ہے ہماری واپسی آج کا ہمارا سارا دے یہاں پہ سپینڈ ہو گیا ہے اور بہت ہی مزہ آیا اب تھوڑی بارش شروع ہو گئی ہے اس وقت بادل تھے موسم اچھا تھا ٹھنڈ نہیں تھی لیکن لیکن اب وہ بارش شروع ہو گئی ہے اور مصب ہم جا رہے ہیں اپنے گھر اور اچھا ایکسپیرینس تھا اور گھر تو میں آپ کو نہیں دکھا سکی لیکن باہر سے تھوڑا بہت میں نے یہ ایریا کو دکھانے کی کوشش کی اور ایریا ہمیں بہت اچھا لگا ہے گھر بھی بہت اچھے لگے دو گھر بہت اچھے لگے تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ انٹرنس ہے یہاں سے یہ اس کی انٹرنس ہے اور یہ اس کا نیچے آگے ڈرائیو وے ہے آج ہم رائیڈنگ میں ایک گھر دیکھنے آیا ہے یہ اس کا کچن ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس میں یہ سارا ادھر یہ فریج ہے یہ فریج ہے اور یہ سارا ادھر واشنگ مشین ڈش واشر اور اوون ایک یہ بیڈ روم ہے اس کی سکائی روف ہے اوپر سٹوریج بیڈ روم جو ہے وہ سریٹ کے ساتھ ہے یہ بھی میٹھو یہ ساتھ ہے آپ ایا آپعہ اس کی انٹرنس ہے یہ کچھ کھا رہا ہے یہاں پہ یہ بلکل برینڈ نیو بن رہے ہیں اور بن چکے ہیں تو جو ہے یہ دیکھیں لکھا با بھی ہے ان میں کچھ فلیٹس بھی ہیں اور گھر بھی ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں یہ نیچے ان کے گھر اوپر ہیں اور نیچے یہ گھراجز ہیں یہ ان کی یہ یہ ان کی باہر سے کچھ لک ہے یہ دیکھیں یہ اس کی کچھ لک ہے ڈیفرنٹ ڈیزائنز ہیں اس کے بیچ میں یہ کچھ فلیٹس ہیں اور یہ ریڈنگ کا علاقہ ہے اچھا آج ہم یہاں پہ آئے ہیں گھر دیکھنے ہماری دو تین اپوائنٹمنٹس تھی تو یہاں پہ ہم دو گھر دیکھیں گے یہ ان کا سٹائل ہے یہ دیکھ سکتے آپ اچھا آلہ ہے پہ اچھا آلہ ہے یہ بانے ہویا ہیں یہ جو ایک بلوک آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں دو دو گھر ہیں یہ سارے اور brown floor first floor and second floor یہ ایک ہی گھر ہے تو یہ ہے زیادہ تر یوکے کے گھروں کے ڈیفرنٹ سٹائل جو میں اس میں آپ کو کوشش کروں گی دکھانے کی اور ابھی جو ہیں وہ نیو بیلڈ میں فلیٹس بھی بہت سارے بن رہے ہیں obviously houses کی پرائس زیادہ ہوتی ہے گھروں کی اور فلیٹس جو ہیں وہ آپ کو تھوڑے سے اس کی نسبت زیادہ کم مل جاتے ہیں پورے یوکے میں سب سے زیادہ ایکسپینسیو گھر جو ہیں وہ لنڈن میں ہے اور لنڈن کے گھر جو ہیں وہ سب سے ایکسپینسیو ہیں باقی دوسرے شہروں کی نسبت تو اس چیز کا بھی آپ کو رکھنا پڑے گا دماغ میں کہ یہ سب سے زیادہ ایکسپینسیو گھر لنڈن میں ہے اگر آپ گھر لیں تو ایریے کو ضرور دیکھیں کہ ایریہ کیسا ہے اور بچوں کے پاس سکولز ہیں کہ نہیں اور باقی آپ کو جو ساری جو سہولتیں ہونی چاہیں گے بیسک وہ ضرور ہونی چاہیں گے اس چیز کا ضرور خیال رکھیں اس ویڈیو میں جو میں نے کلپس آپ کو دکھایا ہے یہ ڈیفرنٹ اوقات میں میں نے کیپچر کیے تھے مختلف گھروں کو جب ہم دیکھنے گئے ہم نے بہت سارے گھر دیکھے ہیں لیکن میں نے آپ کو بلکل کیونکہ وہ بہت لمبی ہو جانی تھی ویڈیو تو بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ کوشش کی ہے دکھانے کی فنش ہونے والے ہیں بس یہ لاسٹ لاسٹ بلومز ہیں اور بہت پریٹی لگ رہے ہیں یہ میرے لان میں شیڈ پہ میں نے اس باسکٹ کو لگایا ہے اچھا جی تو یہ ویڈیوز کے کلپس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ اوقات میں بنائے گئے ہیں جن کو میں نے جوڑ کے ایک ویڈیو بنائی ہے کوشش کی اس کو میں چھوٹا رکھوں تو ہوفولی آپ اس کو انجوئے کریں گے اور آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ضرور ملے گا یوکے میں گھروں کے بارے میں اور یہ ہوم سیریز کی پہلی ویڈیو تھی جو میں آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں انشاءاللہ ہوفولی آپ اگلی ویڈیوز کو بھی بہت انجوئے کریں گے اور اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگیں تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور انشاءاللہ پھر نیکس فلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی جاتے جاتے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل بٹن کو ضرور پرس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ساری نوٹیفیکیشن مل سکیں آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی فلو کر سکتے ہیں میرا سیم نیم ہے میلندن لائف انسٹرگرام پہ وہاں پہ میں اپنی سٹوریز میں بھی جو ہے وہ ڈیلی اپڈیٹ آل موسٹ کرتی رہتی ہوں ہوفولی آپ کو اچھا لگے گا انشاءاللہ پھر نیکس فیڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے till then take care and Allah afez